ہیلو سٹوڈنٹس میں ویشال گپتہ آپ کا ٹیچر آج میں آپ کو کلاس ای لیول سبجیکٹ اکاؤنٹ ایلسی کے چیپٹر بلنز اف ایکسچینج فروم دا بک کو مسٹر ڈی کے گوئل کے کوششن فورتھ اور ففتھ کو کراؤں گا سٹوڈنٹس اس سے پچھلے تین کوششن میں اپنے ویڈیو میں پچھلی ویڈیوز میں اپنے چینل میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ میری ویڈیوز دیکھ لیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے جی اوکے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں فورتھ کوشن فورتھ کوشن کیا کہہ رہا ہے سوڈنٹس فورتھ کوشن ہے on january 1 2017 تارون پرچیز گوڈز فروم ارون تارون نے ارون سے سمان کریتا ہے and immediately draw a promisory note in favor of ارون تو ارون کون ہو گیا پھر ہمارا ارون ہو گیا ہمارا ڈیٹر تو یہاں پہ میں لکھوں گا پہلے ارون ڈیٹر مدلہ draw ہے ارون draw ہے اوکے جی اس کے بعد یہ پھر نیچے کیا لگ آئے گا اس کا تارون تارون کیا ہے draw اوکے جی ارون کون ہے ہمارا draw اور تارون کون ہے draw اوکے جی تو اب اس نے تارون نے سمان خریدہ تارون نے سمان خریدہ ہے اور اس نے سمان بیچا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک promisory note is uh taroon نے اس کو sign کر کے دیا ہے ایک منج کا date of maturity of the promisory note was declared as an emergency holiday for the government under the negotiable instrument act 1881 taroon met the promisory note according to the provisions of the law pass the necessary journal interest ٹھیک ہے جی تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں date لکھ لیتا ہوں particulars لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے ledger folio یہ ہے debit اور یہ اور یہ روپیز اور یہ روپیز ٹھیک ہے جی یہ date آگیا یہ particulars آگیا یہ ledger folio یہ debit اور یہ credit ٹھیک ہے جی روپیز اور روپیز تو naturally سب سے پہلے میں لکھوں گا یہاں پہ 2017 ایک january کو ایک january کو کیا ہو رہا ہے اس نے taroon کو سمان بیچا ہے taroon debted to sales account کتنے کا students 20,000 کا ٹھیک ہے جی تو 20,000 کا سمان بیچا ہے being goods sold to taroon okay جی اس کے بعد ہے bill receivable bills receivable account debted to taroon 20,000 being promissory note received ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بنتا ہے ایک مینے کا ایک مینے کا مطلب یہ آگیا ایک january sorry ایک february دو تین چار تین دین grace کے بعد چار بننا چاہیے تھا date لیکن ہم february پانچ لیں گے because emergency holiday کا next day لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کو payment مل گئی bank account debted to bills receivable ٹھیک ہے جی یہ کتنا ہے 20,000 again being amount received ٹھیک چلیے تو اب ہم آگے کرتے ہیں taroon کی books بناتے ہیں ایک january کو ہی 2017 یہ آجے گا اس کے لئے purchases ہو گیا purchases account debted to aroon یہ aroon سے سمان خرید رہا ہے کتنا 20,000 کا ٹھیک ہے بٹے چلیے being goods purchased from aroon اوکی جی اس کے بعد ہے آپ نے اس کو bills aroon نے اس کو bills payable دیا taroon نے aroon کو بھی bills payable دیا aroon debted to bills payable being 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 promissory not issued ٹھیک ہے جی taroon کے favor میں اس نے promissory note issue کیا لیکن entry ہم bills payable میں ہی ڈالیں گے اسی account میں ہی ڈالتے ہیں اس کو اس کے بعد اس نے payment کر دی due date کو due date 5 فروری اس لیے آئی ایک مینے کے بعد 4 فروری بنتی ہے because emergency holiday ہو گیا تھا اسے next day لینا ہم نے ٹھیک ہے students bills payable account debted to بولیے cash یاں bank میں چلا جائے گا چلو bank سے نکال دیتے ہیں بینک اکاؤنٹ بیس ہزار کا being payment made of the bank ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آپ کا fourth question میں ایک بار دوبارہ سارا question آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اوپر drawer کی books ہیں ڈیچھے dry کی books ہیں right جی چلی اب ہم next question کرتے ہیں fifth question اس میں بھی ہمیں آپ کو پتہ journal ہی بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں آپ کو question پڑھ کے دیتا ہوں on 6 february 2012 a sold goods تو ہم ساتھ میں ہی لکھ لیتے ہیں a sold goods تو a کون ہو گیا ہمارا drawer ہو گیا تو یہ date یہ particulars ledger folio debit credit روپس ٹھیک ہے جی a نے سمان بیچا ہے کب 2017 6 february کو کتنے روپے کا ایک لاکھ کا to b تو پھر b کون ہے ہمارا ڈرائی چلو یہ بھی یہاں ہمیں پتہ چل گیا کی بھی ڈرائی ہے یہ ڈرائی اور ڈرائی لگنا ضروری ہے otherwise آپ کو confusion ہوگی کی کون بندے کو آپ issue کر رہے ہو کون سا بندہ پیسے receive کر رہے ٹھیک ہے تو اس confusion کو avoid کرنے کے لیے آپ a اور b کے ساتھ draw اور ڈرائی لکھ لیجئے تو یہاں پہ اس کے لیے کیا آیا b debted to sales تو یہاں پہ simple آجے گا being goods sold ٹھیک ہے جی میں نے اتنا ہی پڑا تھا تو ایک لاکھ روپیا اس نے pay کر دیا اور سوری سمان بھیج دیا اس کے بعد کیا ہوا we paid 40% immediately and allowed a cash discount of rupes 500 اس کا مطلب 6 february کو ہی اس نے کیا کیا 40% payment made کر دی bank account debted تو اس کو discount دیا اس نے discount allowed account debted to be b تو یہ چالیس ہزار کا اس نے discount 500 پہ دیا تو انتالیس پانسو کیا آگیا cash میں یا bank میں being 40% amount received and discount allowed اس کے بعد 6 february کو ہی اس نے آگے کیا بولا ہوا ہے ہمیں اس نے بولا ہے کی a drew a drew a bill on b payable after 30 days for the balance تو balance کتنا 60,000 بچانا تو اس کے لئے آجے گا bills receivable account debted to be یہ کتنا آگے بٹے 60,000 60,000 bill receivable received from from b for remaining 60% ٹھیک ہے بٹے اس کے بعد آپ کو due date کا دیکھنا پڑے گا کب calculate کر رہا ہے وہ وہ کہہ رہا ہے due to bill due date of the bill was a public holiday and the bill was met as per the provisions of the negotiable instrument act تو public holiday سے ایک دن پہلے کی date آتی ہے تو bill کتنے کا ہے 30 days کا تو 6 کے بعد اگر میں count کروں یہ دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے count کرنا ہے 6 february یہ 2017 ہے اس کا مطلب یہ leap year نہیں ہے تو اٹھائیس دن میں 6 دن چلے گئے اٹھائیس میں سے 6 دن چلے گئے تو by days of february and eight days of eight days of march plus three days of grace تو اس حساب سے 11 march بنا نا بٹ اس نے کہا کہ 11 march کو تو public holiday ہے تو اس لئے ہم 10th march کو payment receive کر لیں گے amount receive کر لیں گے ٹھیک ہے جی 10th march کو کیا کریں گے amount receive کر لیں گے چلیے ٹھیک ہے بٹا تو یہاں پہ پہ march 10 کو آجے گا bank account debted to bill receivable 60,000 60,000 ٹھیک ہے جی تو being amount received simple ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ہو گیا چلیے اب ہم B کی books بھی بناتے ہیں تو اس میں بھی بالکل اس کے اوپر سے reverse entries آئیں گے اس نے sale کیا تو اس کے دوسرے کیلئے بی کیلئے purchase ہو جائے گا تو یہ تو زیادہ سمپل ہو جاتا پھر 6th february کو اس کے لئے آئے گا purchases account adapted to a ایک لاکھ ایک لاکھ being goods purchased purchased اس کے بعد 6 february کو اس نے اے کو payment کری تھی 40% تو یہ 40,000 payment تو یہاں پہ آئے گا bank account and to discount received ھانا 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 40% amount paid ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ اس نے bills payable دیا remaining 60% کا 2 bills payable وہ کتنا ہے 60,000 being bills payable issued to a ٹھیک ہے اس کے بعد مارس 10 کو کیا کرے گا وہ payment کر دے گا bills payable account debted to bank کتنے کا 60,000 being bills payable paid ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا question 5th تو چلیے میں ایک بار آپ کو پورا question دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ آرام سے اس کو دیکھ لیجئے اور خود کرنے کی کوشش کیجئے بہت simple question ہے ٹھیک ہے 40% اس نے payment دے دی 60% bill آگیا اور وہ due date کو met ہو گیا اور ہاں وہ کیا تھا کہ declared holiday تھی اور due date declared holiday کو آرہی تھی تو اس سے ایک دن پہلے کا لیتے ہیں payment کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی تو آئی ہوگ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ویڈیو کو یہی conclude کرتا ہوں باقی کوشش ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے ڈن موسیقی موسیقی